اسلام علیکم ناظرین پاکستان کی آزادی سے قبل جب انگریز بریسگیر پر قابل تھے تو مسلمانوں پر شبہ ہون دن رات جاری رہتا تھا ہندو اور انگریز چال سازی کے ذریعے مختلف الزامات لگا کر مسلمانوں کو ترہ ترہ سے عذیتیں پہنچایا کرتے تھے مسلمان گلاموں سے بھی زیادہ بدتر زندگی بسر کر رہے تھے ان مایوسی کے لمحات میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں تنظیمیں اور جماعتیں بنائی جاتی تھی ان تنظیموں کا مقصد بلکل واضح تھا مسلمان گلامی کی زندگی سے عزاد ہو کر جینا چاہتے تھے اور اسلام اور قرآن پاک کی تعلیمات کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے ان لمحات میں بہت سی ایسی نامور شہصیات گزری ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو عزاد حصیت حاصل کرنے میں بے انتہا مدد کی مگر کچھ ایسی شہصیات بھی ہیں جو اتنی مشکل کوشش کرنے کے پاوجود بھی منظر عام پر نہ آ سکیں اور تاریخ کے چند ہی ایسے صفحات ہیں جو ان شہصیات کی کوششوں پر مشتمل ہیں ناظرین انہی شہصیتوں میں سے ایک میا یسوب الحسن ہے جو کہ ایک خوریت پسند رہنما تھے میا یسوب الحسن کی پیداج ازادی پاکستان سے قبل تھے آپ کی وفات 1976 میں ہوئی آپ پاکستان میں شائع ہونے والی میکزین حضر راہ کے چیف ایڈیٹر کے طور پر بھی کافی عرصہ فرائض سر انجام دیتے رہے یسوب الحسن بریٹش راج میں ازادی پسند تحریک کے رہنما تھے انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز لاہور میں موجود مسجد شیہ گنج سے شروع کیا یسوب الحسن کے والد کا نام میاں بدر الدین تھا جو ریلوے میں ایک افسر کے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے تھے یسوب الحسن نے بیئے کا امتحان نمایہ پوزیشن میں حاصل کیا اور اس کے بعد ایمے کیا اور ایک مصنف کے طور پر اپنی معاشی زندگی کا آغاز کیا یسوب الحسن پڑا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ آواز اور بولچال کی فن کا ماہر بھی تھا جب وہ سٹیج پر سامین سے محاطب ہوتا تو لوگ ایک کسیر تداد میں اس کی آواز پر لمبے ہی کہتے تھے ان کی تقاریر سننے والوں میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی کسیر تداد میں شامل ہوا کرتے تھے تحریک ازادی کے رہنما ہونے کے وجہ سے برطانوی حکومت اکثر یسوب الحسن کو دم کی عمیز حطوط بھی ارسال کرتی اور بعض اوقات یسوب الحسن کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی مگر برطانوی حکومت ہمیشہ نکامی کا سامنا کرتی کیونکہ لوگوں کی کسیر تداد یسوب الحسن پر جان نچاور کرنے تک بھی تیار تھی ناظرین یسوب الحسن کے اہم اور قریبی دوست جن کا نام آگا شورش کاش میری تھا وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے ان دنوں تحریک ازادی اپنے اروج پر تھی اور انگریز حکومت نے مسلمانوں اور ہندووں کے اجتماع پر پابندی رگائی ہوئی تھی کیونکہ انگریز سمجھ چکے تھے کہ مسلمانوں میں اب ازادی کی روح بیدار ہو چکی ہے یسوب الحسن اپنے علاقے کی اہم مسجد شہید گنج کے حدمتگار ہونے کی وجہ سے اپنے علاقے میں قابل احترام شخصیت مانے جاتے تھے اور اکثر اوقات مسجد میں مجالس ہوا کرتی تھی جن میں یسوب الحسن اپنی ولولہ انگیز تقاریر سے مسلمانوں کو ازادی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مسلمانوں کو ان کے تابناک ماضی کی اہم شخصیات کے واقعات بتایا کرتے تھے مگر کچھ منافق اور غدار لوگوں کی وجہ سے ہر دفعہ ان کے اجتماع کی حبر انگریز حکومت کو مل جائے کرتی تھی جس کی وجہ سے انگریز حکومت نے دن بدن ان کے اردگرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا انگریز حکومت نے کئی دفعہ یسوب الحسن کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی مگر ہر دفعہ نقامی ان کا مقدر ہوا کرتی تھی ناظرین تحریک ازادی کے رہنما یسوب الحسن اور آگا شورش کاشمیری کو اب احساس ہوا کہ کچھ شرپسند اناثر ان کے اجتماع میں مجود رہتے ہیں جن کی وجہ سے انگریز حکومت کو ان کے ہر قدم کی حبر رہتی ہے ایک وسیع النظر شہصیت ہونے کی وجہ سے جلد ہی یسوب الحسن نے ان غداروں کو پہچان لیا ناظرین ان شرپسند اناثر میں اس علاقے کے بڑے بڑی سمیدار اور جاگیردار بھی شامل تھے جب آگا شورش کاشمیری نے یسوب الحسن سے ان غداروں کے مطلق سنا تو تیف آیا کہ آج کے بعد چند آدمی ہمہ وقت یسوب الحسن کے ساتھ مسجد میں موجود رہیں گے کیونکہ یسوب الحسن جیسی لیڈر شہصیت پر کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا تھا ناظرین یہ دسمبر کی ایک پرسکون رات تھی جس پر کچھ وقت میں حلچل ہونے والی تھی یسوب الحسن اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ مسجد شہید گنج میں سو رہے تھے کہ اچانک انگریز حکومت کے کرندے اپنے بیس بدل کا مسجد میں شامل ہوئے اور یسوب الحسن کو تنہا گرفتار کر لیا اور مقبری کرنے والے غداروں کو بچانے کے لیے اور ان کو بے قصور ظاہر کرنے کے لیے یسوب الحسن کے ہمراہ گرفتار کر لیا ناظرین جب یسوب الحسن کو جیل پہنچایا گیا تو ان شرپسند اناثر کو وی آئی پی قیدیوں کی طرح آرام و سکون مہیا کیا گیا اور یسوب الحسن کو قید تنہا میں ڈال دیا گیا دوسری طرف جب مسجد میں مجود آدمی صبح و بیدار ہوئے تو یسوب الحسن کو اپنے ساتھ نہ پا کر پورے علاقے میں حبر پھیل گئی کہ یسوب الحسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے مسلمان غم و غصے کے جذبات سے لبریز تھے کیونکہ تحریک ازادی کے رہنما کی گرفتاری ایک بہت بڑا سانحہ تھی ناظرین جیل میں مجود یسوب الحسن پر ظلم و ستم کی داستان رکم کی گئی انہیں شدید سردی میں برف پر لٹایا جاتا اور ترہ ترہ کی عذیتیں دی جاتی مگر تحریک ازادی کے رہنما اور مسلمانوں کے حردل عزیز یسوب الحسن دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ازادی کے نعرے لگایا کرتے تھے یسوب الحسن کی گرفتاری کے چند روز بعد ان کے ہاندان کی افراد کو بھی قید میں ڈال دیا گیا ناظرین یسوب الحسن پر ایک طرف تحریک ازادی کے رہنما کا الزام لگایا گیا تو دوسری طرف غیر مسلموں کی جانب سے چلائے گی تحریک ازادی کے رہنما بغت سنگھ کی حمایت کا الزام بھی لگایا گیا کیونکہ ان دنوں ہندو اور سکھ مذہب کے لوگ بھی انگریزو سے ازادی حاصل کرنے کے لئے کوشہ تھے ناظرین مسجد کے واقعے کہ چند روز گزرنے کے بعد یسوب الحسن کے ساتھ ہونے والے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا مگر ابھی تک نہ ان کے ہاندان کی افراد کو رہا کیا گیا اور نہ انہیں رہائی نصیب ہوئی تھی ادھر لاہور میں بھی اب انگریزو کے حلاف تحریک دن بدین تیز ہو رہی تھی ان حالات کے پیش نظر قائدیاظم محمد علی جنا لاہور تشریف لائے اور انہوں نے حالات کا جائزہ لیا ان کی سفارش پر وحسرہ ہند نے تحریک ازادی میں گرفتار ہونے والے چند رہنماوں پر رہا کر دیا مگر یسوب الحسن ابھی تک قید تنہائی میں تھے چنانچہ قائدیاظم نے ایک وقیر کی حیثیت سے عدالت میں یسوب الحسن کی رہائی کا مقدمہ درج کیا اور ان کی کوششوں سے بالاہر یسوب الحسن کو رہا کر دیا گیا ناظرین رہا ہونے کے بعد یسوب الحسن نے جوام مردی سے تحریک ازادی کو پروان چڑھایا اور لاہور کی مسجد شہید گن کے حدمتگار کی کوششیں آہر رنگ لائیں اور یوں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو یسوب الحسن اور ان جیسی کئی نڈر شہسیات کو پاکستان دیکھنا نصیب ہوا پاکستان جندہ بعد پاکستان پائندہ بعد موسیقی